پاکستان کے لئے کابل فخر بات ہے کہ اسلامباد کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں ہوتا ہے یہ چمچماتی سڑکیں لہلہاتے درخت اور سر سبز و شاداب گرین بیلز اس شہر کی خوبصورتی کو چار چان لگا رہے ہیں اس شہر بے مثال کی خوبصورتی کے پیچھے ایک ادارے کی انتک محنت ہے اس ادارے کے آفیسرز اور ملازموں کی محنت کی وجہ سے شہر کا حسن نکھرتا جا رہا ہے شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے کیپٹل ڈیویلپمنٹ آتھارٹی سی ڈی اے نے بڑے پیمانے پر صفائی اور پھولدار پودے لگانے کی مہم شروع کر رکھی ہے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کے لئے موسمیں بہار سے پہلے ہی پارکز، گرین بیلز، پلی گراؤنڈ، شہراؤں اور گلی محلوں میں پودے لگائے جا رہے ہیں پارکز میں سائیکلنگ، واکنگ اور جوگنگ ٹریکس بھی بنائے گئے ہیں جبکہ شہری بھی سی ڈی اے کی اس مہم کی تعریف کر رہے ہیں شہر کی مرکزی، چھوٹی بڑی شہراؤں اور سرکوں کی کارپٹنگ کا کام بھی تیزی سے جاری ہے چند ماہ کے دوران سیکٹر آئے 11، آئے 14، آئے 9، آئے 10 اور جی او ایچ سیریز کی باقی ماندہ شہراؤں کی مرمد اور کارپٹنگ کی جا رہی ہے صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اور اس کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں ہو سکتی بحیثیت انسان جسم کے ساتھ ساتھ لباس، جگہ اور اردگر کا ماحول بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے دنیا کا تقریباً ہر مذہب صفائی کی اہمیت پر زور دیتا ہے صفائی ستھرائی انسان کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے اگر ہم اپنے جسم اور لباس صاف رکھیں لیکن اردگر کا ماحول صاف نہ ہو تو ہماری صفائی کسی کام کی نہیں صفائی کو برقرار رکھنا صرف حکومت یا انتظامی اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ بحیثیت شہری یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھیں کورا کرکٹ نالیوں میں پھینکنے کے بجائے کورے دانوں میں ڈالیں تاکہ ماحول صاف سترا رہے